نمتکار سواگت ہے آپ کا منافع کی منڈی میں جہاں آپ کو کموڈیٹی مارکٹ کی تمام بڑی خبریں تو بتاتے ہی ہیں ساتھ ہی آپ کے لیے انٹرڈیت پوزیشنل اور لانگ ٹرن پہ لیے بھی بہترین کالس دینے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی حاضر بازار کی خبروں کے ساتھ دیسور کے منڈیوں کا اپ ڈیٹ بھی ہم لے کر آتے ہیں لیکن اگر آپ ٹریڈر ہیں ٹریڈ کرتے ہیں تو بینہ اسٹرپلوس کے ٹریڈ نہیں کرے اور جو ہمارے ایکسپورٹس بتائے گئے ہیں جو سجاؤں دیتے ہیں ان سجاؤں کے علاوہ آپ اپنے بھی فائنینشل ایڈوائیزرز کی ویرائے ضرور آپ لیں چھلیے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے گولڈ کی بات کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہاتھ تین مہمان ہیں جو آپ کو مدد کریں گے انوز گپتہ ہیں ایز ڈی ایپ سی سیکیورٹی سے رویند راؤں ہیں کوٹک سیکیورٹی سے اور دیپین شاہ ہیں اسٹیوین ڈاٹ کوم سے اور دو ہمارے ساتھ ہاجر کے کاروواری ہوگے دینے سونی ہوں گے راجستان سے جن سے ہم جیرہ اور دھنیا ان دونوں کومیڈویٹی پر آئے لیں گے اور پونم چند گپتہ جو انسی ڈی ایکسی ٹرماریک کی جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور ساتھی ہلدی کے بڑے کاروواری بھی ہیں ان سے ہم ہلدی پر آئے لیں گے شروعات گولڈ سیت انوز جی آپ بتائیے گولڈ 66,000 روپے کے اوپر ٹریڈ کرے یا بھی رہنے دے یا چھوڑ دے وشمو جی گوڈ مارننگ دیکھیں نیا ہائی گولڈ نے بنایا ہے 64,000 یا 300 تک کا تو اس کے بعد ایک تھوڑا سا مارکٹ رکا ہے مجھے لگتا ہے کہ اوہر بارڈ زون باری سیچویوشن یہاں پر آئی ہے بٹا کئی نہ کئی ٹرینڈ اس کا بھی بھی پوزیٹ ہے بٹا میرے ہی صاحب سے ایک بار پروفیٹ بوک کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے پچھلے قریباً چار ٹریڈنگ سیشن میں قریباً اورموسٹ ٹین یار پوائنٹ کی ایک ریلی بندی بھی دیکھی ہے تو ایسے میں ایک بار پروفیٹ بوک کر سکتے ہیں فیزیکل مارکٹ میں آپ دیکھیں گے تو پریمیم کم ہوتے ہوئے دکھائی دیئے جو کی انڈکیشن ہے کہ ایک بار جو سیلنگ ایکٹیویٹی وہ یہاں پر آ سکتی ہے تو شورٹ ٹرم کیلئے میرے صاحب سے ایک بار انٹرادی پرسپیکٹیو سے میرے صاحب سے پروفیٹ بوک کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ بھاو آپ کو ایک بار نیچے کی طرف دکھا سکتے ہیں بٹھا اگر ہم ایک سپورٹ لیول کی بات کریں جو کی پیسہ ڈیار پالسوں کے آس پاس ہے وہاں پر آتا ہے تو وہاں پر اگین بائی کر سکتے ہیں مگر فیلال کرنٹ لیول سے میرے صاحب سے پروفیٹ بوکنگ کرنا چاہیے ان ریٹ پر ریسٹ ریوارڈ ٹھیک نہیں بن رہا ہے تو تھوڑا ویٹ اینڈ واج کر سکتے ہیں رینٹ لیول پر پروفیٹ بوکنگ کی صلاح انو جی کی طرف سے آ رہی ہے لور لیول پر واپس سے آپ دیپ پر قیداری کا موقع دیکھیں چاندی میں انو جی بتائیے چاندی میں کیا کرنا چاہیے چاندی کے اندر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک پروفیٹ بوکنگ آ سکتی ہے اگر ہم انٹرادی کی بات کریں حالانکہ ہمارا ویکلی ویو پوزیٹیو ہے بٹھا اگر ہم بات کریں انٹرادی پرسٹرکٹیو سے تو یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ چوتر یار تین سو چوتر چار سو کے آس پاس کس طرح ملیں تو بھگوالی کرنا چاہیے چوتر نو سو کا سٹاپ لوس لگائیں تیہتر یار تین سو تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اگر تیہتر یار ایک سو تیہتر یار کے آس پاس کے لیول ملتے ہیں تو وہاں پر خرداری اگین کر سکتے ہیں جو کی کافی سٹرانگ سپورٹ ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر خرداری کا ایک ٹریڈ بنایا جا سکتا ہے سٹاپ لوس بہتر ایک سو پہ لگائیں تارگیٹ قریباً پچھتر آٹھ سو تک ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں جو کی ویکلی بیسز پر رہے گا تو تھوڑا ڈبل ویو بنا سکتے ہیں اگر انٹرادی ٹریڈ کرنا ہے تو بیکوالی کا ٹریڈ لے سکتے ہیں کرنٹ ٹریڈ کے آس پاس سے اور اگر دوہا لنبا ویو لینا ہے تو تھوڑا ویٹ کریں ڈپ ملے تیہتر یار کے آس پاس تو خرداری کا ٹریڈ بنا سکتے ہیں تو ڈپ ملے ویکلی بیسز پر خرداری کریں اگر اگر کرنٹ لیبل پر آپ کو ٹریڈ کرنا ہے تو آپ کو بیچ کر جانے کی سلا چوہتر ہزار تین سو سے چوہتر ہزار چار سو کے لیبل پر بیچے نیچے تیہتر ساسو اسی اور پھر تیہتر تین سو تک کے لیبل دیکھ سکتے ہیں پھر لور لیبل پر آپ وہاں پر بائنگ کے موقع دیکھ سکتے ہیں راوین جی آپ بتائیے گولڈ اور سلبر پر آپ کیا صلاح دے رہے ہیں نمشکار روشو مہن جی ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا آور بارڈ زون میں ہے پچھلے ویک میں ہمیں ڈیولپمنٹ بھی دیکھنا پڑے گا پچھلے ویک میں پاویل جو فیڈ شہر ہے ان کا سٹیٹمنٹ نے ایک بائنگ ٹرگر کیا ہے گولڈ میں اور انہوں نے جیسے کہا کہ انفلیشن تھوڑا سا بھی کنٹرول میں لگ رہا ہے تو وہ ایک پوزیٹیف سائن ہے تو ابھی جو ریٹ کٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے انٹو تون پوٹی فور وہ پھر سے ایک بار بڑھ چکا ہے حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ پوسیبلی دو ریٹ کٹ ہو سکتا ہے بٹ آگے کے ڈیٹا جو ہے وہ کافی ایمپورٹیٹ رہیں گے اور اس ویک کا جو انفلیشن ڈیٹا ہے USA I think that will be ویری ویری کروشل اور تب تک کیلئے پوسیبلیٹی ہے کہ تھوڑا سا مارکٹ سائیڈ ویس to down رہے گولڈ سلور دونوں میں ہی پوسیبلیٹی ہے کہ تھوڑا بہت تا کریکٹیم ہو آ سکتا ہے گولڈ میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا 2150 کا ایک stiff resistance تھا اسے بریج کر کے مارکٹ اس کے اوپر trade کر رہا ہے تو ابھی وہ support بن جائے گا اور similarly اگر اس کو ہم انڈین مارکٹس میں translate کریں تو 65200 سے لے کے 65100 تک کے levels آتے ہیں تو میرے حساب سے وہ level buying کے حساب سے اچھا رہے گا کیونکہ جو resistance تھا وہ support بن جاتا ہے تو around 2150 کے اس پاس ایک اچھا buying zone ہے similarly انڈین مارکٹس میں دیکھیں تو 65200 سے 65100 would be a good buying zone from a short term perspective similar لگر silver کی بات کر تو silver میں بھی ہلکا سا ایک downside دیکھ سکتا ہے انٹر ڈے perspective سے ہم نے ایک sell strategy دی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایک بار 74000 73800 سے 73700 تک کے level دیکھ سکتے جو کہ buying zone ہو سکتا ہے تو میرے حساب سے inflation data آنے تک possibility ہے کہ market میں ایک sideways to downside کا move رہے لیکن inflation data کے بعد اگر inflation data گھٹ کے آتا ہے تو ای تک اس کے بعد پھر سے ایک move دیکھ سکتا ہے تو میرے حساب سے ان events کو watch کیجئے اور اگر lower level ملتا ہے تو i think it's a good میرے حساب سے اس کا مطلب ہے سیلور کیچپ لے کر سکتا ہے اس کا بھی تیجی میں ترینڈ ہے تو ان ترینڈ کو تیجی کی طرف بائنگ کر کے چلنا چاہیے جو بھی ڈیپ ساتھی ہے اس نے بائی کرنے بھی کوشش کریں کاش کر کے ڈوڑ ایکسٹ آرڈینلی رن اپ ہو چکا ہے تھوڑا آوریٹڈ ہے تو تھوڑا انتظار کریں لگبک ہمارا ماننا ہے جو گولڈ اور سیلور میں گیپ ہے وہ شاید اور کام ہو سکتا ہے بیس مہنز کے سپر سے سیلور میں اچھی کسی تیزی چلی گولڈ سیلور کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کچھے تیل کی جہاں پر دھواب دکھ رہا ہے پچھلے ہفتے قریب دو پرسن کی نرمی دکھی تھی آج بھی ہلکی گرابر دکھ رہی ہے انو جی بتائیے کیا کرے ابھی بیچ کر جائیں دیکھیں کروڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مارکٹ ایک سائیڈویز زون میں ٹریڈ کر رہا ہے حالانکہ ہم نے دیکھا تھا 6400 سے لے کر 6400 کے بیچ کی رینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر آپ فنڈرمنٹل جائیں گے تو یہاں پر ہم نے انونٹری بھی آتے ہوئے دیکھا تھا بٹا 6400 کا ستر جو ہے مارکٹ نہیں بریج کر پائی اور کئی نہ کئی وہاں پہ ریجسٹرنس فیس ہوتا ہوئا دکھائی دیا تو اگر ہم انٹری نیشنل لیولز کی بات کریں تو 82-83 ڈالر جو برینڈ کی ہیں وہ کافی سٹھوم گے ریجسٹرنس کے طور پر دیکھنے کو ملے مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ ابھی ایک رینج میں رہے گا حالانکہ ہوتا بہت ہائیر لیول پہ آپ کو ایک بہت پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر پرائیز اوپر 6 یا 470 کے آس پاس ملتے ہیں تو بکوالی کرنا چیئے 6525 کا سٹرپ لوز ڈگا ہے ٹارگیٹ نیچے قریبن 6 یا 400 تک دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کئی سکتی ہے کروڈ میں نکلتا تب تک ایک broad sell-off نہیں دیکھ رہا اور اگر fundamentals دیکھیں تو دونوں طرف ہی fundamental ہے اگر اوپک cut ہے تو اوپک cut support کر رہا ہے bullish traders کو اور demand concern جو ہے وہ اوپر میں ایک supply کر رہا ہے تو ہمارے ایساب سے ایک side دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ دونوں کو لگ رہا ہے تھوڑی منافع بسولی یہاں پہ دیکھ سکتی ہے نیچے 63 60 کا target Anujji کا ہے اور Ravindra جی کا target ہے 6,370 کا انقاب ہے آپ بتائیے آپ کی سلا zones مانے جا سکتے ہیں تو 6,360 کے ایساب 6,280 کا stock سے crude میں خریداری کرنے کی کوشش کریں options بھی available ہے mini crude بھی available ہے اپنے risk propel کے حساب سے آپ جو بھی instrument پسند آتا ہے اس پر خریداری کرنے کی کوشش کریں اور 6,280 کا سٹک choppers لگا کے hopefully bounce آئے اور پھر سے 6,330 سٹک کو اوپر میں دیکھ نیچرل گیس پہ بتائیے انو جی کیا لگ رہا ہے آپ نیچرل گیس کی چال کس طرح کی رہ سکتی ہے یہاں سے کی کیا کال ہے دیکھ نیچرل گیس میں ہم نے ایک مومنٹم positive آتے ہوئے دیکھا ہے پیچھلے کس دنوں میں ایک recovery ہم نے نیچرل گیس میں دیکھی ہے تو نیچرل گیس پر مجھے لگتا ہے کہ نیچرل گیس ہمارا بائی کال رہے مجھے stop loss 159 کا لگا target اوپر میں 174 180 تک دیکھنے کو مجھ سکتے ہیں تو نیچرل گیس ایس کمپیر کروڑ مجھ لگتا ہے کہ ایک شفٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے پوزیٹی میں تو یہاں پر بائیون ڈیس کی سٹیٹیجی نیچرل گیس میں 736 کے اوپر ہی آئے گا اور اگر 736 کے اوپر یہ سٹین کر جاتا ہے تو possibility 745 تک کے level جا سکتا ہے اور lower levels پر 727 726 کے ایک demand zone ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک range bond trade رہے گا even دوسرے base metals میں ایک range bond trade ہی رہے zinc zinc میں 222 کے اوپر ہی buying possibility ہے تو میرے حساب سے copper ایک اچھا candidate لگ رہا ہے bullish formation کے حساب سے لیکن 736 کا break اور sustain ہونے کا wait کرنا چاہیے اس کے اوپر ایک 10 to 15 rupees upside ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں and 727 726 کا buying support ہے تو اگر breakout نہیں ہوتا ہے تو اگر وہاں پہ آتا تو 735 تک گیا تھا 732 732 کے آس پاس چل رہا ہے تو momentum copper میں positive ہے اور ہم دیکھ آپ دعو لگانے کی صلاح دیں گے جی دیفینیٹلی بہت بہت شکری آپ کا یہ یاد رکھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو دو سو دو سو تین کے ٹارگٹس ہم دیکھ رہے تھے تو آپ کے سامنے ہیں کہ دو سو دو کے ٹارگٹس دو سو تین کے ٹارگٹس ہم دیکھ رہے تھے ابھی پھر سے گراؤٹ آتی ہے اگر پاپٹ بکنگ آتی ہے اور دو سو روپے کے پاس یہ دو سو فائنٹس کے پاس آپ کو ایلیمنیم ملتا ہے تو وہاں پہ پھر سے خریداری کرنے کے کوشش کریں ہمارا ماننا ایسا ہے کہ دو سو پاس دو سو چھے کے ٹارگٹس بھی آپ کو سٹیڈی ون سٹیپ اٹر ٹائم میں دیکھنے مل سکتے ہیں میں پھر سے ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹرینڈ چینج ہے وہ ایلیمنیم میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ہی نزدیک ہے آئی ٹرینڈ چینج بجاتا ہے تو میڈیم ٹرم کے لئے آپ کو کافی اوپر میں ٹارگٹس دیکھنے مل سکتے ہیں لیکن ون سٹیپ اٹر ٹائم ابھی دو سو چار سے دو سو چھے کے بیچ ٹارگٹس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں ہلدی کی جہاں جھبردست ریلی دکھ رہی ہے آج انٹرا ڈے میں ہلدی کا وائدہ انیس ہزار کے بھی پار نکل گیا ہلدی کا پرائل وائدہ میں سلواتی کارووار میں پانچ پرسن سے زیادہ کی تیجی تھی اس پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پونم چند گھپتا ہیں جو ہلدی کاروواری بھی ہے اور ٹرمریک کمیٹی جو انسی ڈے ایکس کی ہے اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں پونم جی آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے ہلدی میں کیا ریپورٹ ہے کیوں اتنی تیجی دکھ رہی ہے ہلدی میں سمجھکا سب جو ابھی نئے آرائیول آنے کا ٹائم ہے وہ جو آرائیول آبی بجار بھی آ رہی ہے اس میں کافی کچھ کمی آئی جکسہ ہے جو آوٹن بھی آ رہا ہے وہ مطلب پہنسٹ سات پرسنڈ کے قریبی آ رہا ہے جس سے جو ڈیمینڈ سپلائی ہے سپلائی کافی کم لگ رہی ہے اور بیشوی دیش دونوں کی بھی ڈومیسٹک ڈیمینڈ بھی کافی کافی نکل گئی ہے سامنے سوار کا بھی ٹائم ہے ڈیمینڈ اچھی رہے گی اور مال کی سپلائی کافی کم ہے پورڈر والے جتی بھی بڑی فیکٹریہ ہیں ان کے پاس بھی مال کی کافی کمی ہو گئی ہے دیکھتے ہوئے بجار میں اس میں اور ہزار روپے کی تیجی آ سکتی ہے ایسا لگتا ہے سر آگے کس طرح کے ٹارگٹ آپ دیکھ رہے ہیں حلدی میں کہاں تک آپ کو جاتا دکھ رہا ہے کیا رینج دکھ رہا ہے حلدی میں نیچے کہاں اور اوپر کہاں اور وہ رینج کتنے سمیے کے لیے ہیں اب کی اب کی بار دو سو کے پار والی بار سمجھو آپ یعنی بیس سجا روپے کے اوپر آپ جاتا دکھ رہے ہیں اس کا ٹائم فریم کیا ہے کب تک وہ جلدی بھی ہو جائے گا سب دس پندہ دن میں ہو جائے گا اوکے یا کچھ گرابٹ کی نیچے بھی آنے کی سمبابنا آپ کو دکھ رہی ہے لور لیبل میں کہاں تک حلدی آ سکتی ہے اس میں پانک سو روپے کا رسک ہے بڑھنے کو ہزار روپے ہو ہزار روپے کی تیزی ہے ہزار کی تیزی ہے شکریہ سر آپ نے وقت نکالا چلیے آپ بتائیے انو جی کیا ہو رہا ہے حلدی میں کتنی تیزی آپ کو یہاں سے دکھ رہی ہے دیکھئے حلدی میں جو ریکوری دیکھی گئی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو نریات مانگ جو ہے وہ کافی بڑی ہے اور اس بار اگر آپ دیکھیں گے تو کراپ سائز بھی چھوٹا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ڈیمانڈ فیکٹر ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملائے انیس یار کا جو لیبل ہے وہ کافی ٹائم کے بعد اس نے بریچ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو مومنٹم ہے وہ یہاں پر افسائی رہے گا ڈیمانڈ اچھی کاسی بڑھتی بھی دکھائی دیئے ہمیں لگتا ہے کہ جو بھاو ہے وہ یہاں پر پوزیٹیو میں ہو سکتے ہیں حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ 20 سے لے کر 22 یا تک کے لیبل آپ کو فیزیکل مارکٹ میں ہلدی میں آتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو یعنی بڑے ٹارگٹ لگتار دیئے بھی جا رہے ہیں اور اس طرح کی تیزی دکھوی رہی ہے آپ بتائیں روین جی آپ کو کیا لگ رہا ہے مسالوں میں کس طرح کی تیزی آپ کو یہاں سے دکھ رہی ہے کون کاؤنٹر نے ہاں سے کمجھو رہا سکتے اور کہاں تیزی دکھ رہی ہے I think turmeric میں positiveness ہے turmeric میں ایک flag breakout ہے اور possibility ہے کہ 21,500 جو اس کا recent high ہے اس کے آسپاس all time highs ہے اس کے آسپاس جا سکتا ہے جیرے میں یہ 200A moving average کے آسپاس trade کر رہا ہے 25,000 کا support ہے I think یہ کافی lucrative buying ہے کیونکہ prices almost 65,000 سے لے کے 25,000 تک لڑکے ہیں تو میرے حساب سے you cannot ask for a better pricing تو 25,000 کا level جو ہے وہ جیرے کے لئے کافی اچھی ہے حالانکہ تھوڑا ہا slow moment آ سکتا ہے اس میں 27,700 تک ایک up move مجھے initially لگ رہا ہے کی possibility ہے اور even دنیا میں بھی I think 8,300 کا جو level ہے اس کے کافی پار ہے اگر اس کے اوپر نکل جاتا ہے تو اس میں 8,000 600,000 700 تک level دیکھ رہی ہے ترمریک میں ہو سکتا ہے کہ اوپر کے level سے تھوڑا سا pressure آیا بھر 21,500 تک کا possibility ہے ساری ہی مسالہ پیکٹ میں I think it is looking pretty good on the buying side آپ کا view کیا بن رہا ہے دیپین جی دیکھیں میں ایک منٹ extra لینا چاہوں گا ترمریک کے لئے خاص کر کے بکوز ہم expect کر رہے تھے پیکٹ مل سکتے ہیں لیکن یہاں سے اگر نیچے کی بات کریں گے تو ہم ایک سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اوپر میں آپ کو 3000 پوائنٹ کی ٹارگٹ مل سکتے ہیں لیکن یہاں سے اگر نیچے کی بات کریں گے تو قریبا تین سے 3500 4500 پوائنٹ بھی آ سکتی تو ریٹیل نیوش کو کبھی جو پوزشنل بائی کرنے کی سلا دے رہے تھے وہ آج کمپیٹ ہو چکے ہیں پوزشنل ہو چکے ہیں ابھی آپ کو ٹریڈنگ موڈ پہ زانا پڑے گا بکوز کہ ایسا تو تھوڑا مارکٹ کو پول ڈاؤن ہونے تھوڑی ایک پروفیٹ بکنگ آنے دے اسی کے پاس کھریداری کرنے کی کوشش کریں ان لیولز پر ترمیرک میں کھریداری کرنا ڈیپکلٹ ہوتا ہے بہتی سکیوڈ ہے تو تھوڑی گیراوٹ آنے دے اور پندرہ جر سے سولہ جر کے مارچ بہتی ہلانکہ ڈیلیوری موڈ میں چلا جا چکا ہے 27000 کے اوپر ہے کیا لگ رہا ہے ان دون کاؤنٹر میں مارچ میں تو نہیں بہت جو اگلے مینے کی کانٹریکٹ ہیں ہمیں ریکووری دیکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ باؤنس بیک رہے گا فیزیکل مارکٹ ہمیں لگتا ہے کہ باؤنس بیک آپ کو سب مسالوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے فیزیکل ڈیمانڈ بیو اور دوسری رمضان ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی مارکٹ میں آتی ہوئی دیکھائی دے رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شورٹ ٹرم میں بھاو کو ایک 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 مل سکتا ہے تو مسالے ہیں وہ یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ شورٹ ٹرم میں پوزیٹی سائیڈ میں ٹریڈ ہو سکتا ہو مسالوں کے بعد گوار سیڈ اور گوار گم کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر آج ایک پر سال آپ کو گوار سیڈ میں دیکھ نی مل سکتا ہے تو اگر آپ ایک سال کا نظریہ رکھ تو کافی اچھا ہے یا اگر ٹریڈنگ کرنے کی اپور چنیٹی ہے لیکن پوزیشنل بائی کرنے کے لئے 5,000 گوار سیڈ میں بہت اچھا یعنی آگے کے سیڈ میں اگلے سیڈ کو لے زیادہ بولیش ہے جس طرح کی تیجی ہلدی بھی دکھ آگے ہو سکتا ہے وقت لگے گا لمبی افضی کے لئے یہ کاؤنٹر ہو سکتا ہے چلیں ہمارے ساتھ دینیش سونی جی جڑ گئے ہیں ان سے ہم جیرہ اور دھنیا پہ رائے لے لیتے دینیش جی آپ بتائی کیا ہو رہا ہے کس طرح کی چال دکھ رہی ہے شاید ان کے فون ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں واپس سے کوشش کریں گے اس سے پہلے روین جی آپ بتائیں ان دون کاؤنٹر پہ گوار سیڈ گوار گم کیا کرنا چاہیے 600 سے لے 9500 تک لیول دکھ سکتا ہے جو کہ ایک بہت اچھا بائنگ زون ہوگا لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ویکنیس اس میں continue رہے گا جب تک دس بائنگ پرسپیکٹیو کے لیے نیچے میں اگر گوار سیڈ 5100 کے نیچے آتا ہے اور گوار گم 9600 کے آسپاس آتا ہے تو اگر بریک آؤٹ کے لئے ویٹ کیجئے اوپر اگر بریک آؤٹ آتا ہے 5300 350 یا 380 کے اوپر تو گوار میں ایک اپ سیڈ آسکتا آسکتا ہے شکریہ رحمدر جی آپ کا دیپین جی آپ کا آنو جی آپ کا آپ لوگ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے درشکوں کو اپنی رائے دی اور آپ کو جاتے بتا دے جو بھی رائے ایکسپورٹ کی دی گئی ہے یہ اگر کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے فانیشل ایڈوائیجرز کی بھی سلالے اگر ہمارے ایکسپورٹ کی رائے پر اپ ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کے رائے میں آپ کو سٹوپ لوس بھی ضرور فالو کرنا ہے